ہم سماتے تھے کہ استقامت اخلاص کے بقدر ہوگی کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے تو اس نے کہا کہ حضرت عامال کی پابندی تو حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ یہ کام میں مر جائے عامل کم کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے یہ نہیں استقامت یہ ہے کہ یہ کام کرتے کرتے مر جا رہے صحابہ اسی کو استقامت کہتے تھے کہ ہم اس کے انظار کرتے تھے کہ اس دنیا سے جانے والے کا جانا کس حالت پر ہوتا ہے روایت میں کہ خاتمہ کا اعتبار کرتے تھے کہ کس حالت پر دنیا سے جاتا ہے عظیم شرعہ جب قضبان کی لوگوں نے تعریف کی قضبان نے کہا مجھے کہیں گے بارک بات دے رہے میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی قوم کیلئے کیا ہے نا میری قوم کے لوگ ہیں آپ میری قوم کے لوگ ہیں میں نے قوم کیلئے کیا ہے چنانچہ یہ روایت میں ہے کہ پھر قضبان کے زخم اتنے بڑھ گئے کہ اس سے برداشت نہ ہوئے اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اس نیزے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا اور زور لگایا یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے کمر کی طرح پان ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ میں اس کے جانے میں دیکھا ہے میں نے عرض کیا کہ مدد اور نصرت وہ دین کی مدد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو دین کی مدد اور نصرت میں قوم کی پروانی کرتے سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے خلاف فیصلہ کیا جبکہ ساری قوم اس امید پر تھی کہ ہمارے قوم کے سردار ہیں قوم کی رعائیت کریں گے فیصلہ کرنے میں سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ قوم کی قتل کا قوم کی قتل کا فیصلہ کیا حضور اکرم سلو واسم ایک طرف کھڑے ہوئے تھے قوم ایک طرف تھی حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف دیکھ کر فیصلہ کیا آپ کی طرف نہیں دیکھا اشارہ کیا آپ کی طرف اور چہرہ کیا قوم کی طرف تاکہ یہ سمجھ لے قوم کہ سعددی اللہ تعالی عنہ خود اپنی اپنی بصیرت پر فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے قوم کے لئے عادت سے بارش نہیں کی بلکہ قوم کی خلاف قدم اٹھایا قوم کی خلاف قدم اٹھایا فرمایا کہ قوم کی پروہ نہیں ہے کیوں کہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے میرے دوستوں حدیثوں یہ سب مثالیں ہیں اور واقعات ہیں یہ بتلانے کے لئے کہ کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس طرح جانچیں گے اس طرح جانچیں گے اس پر انتخاب ہوتا ہے اس پر انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نسبتوں سے امت کو نکالا تھا تمام نسبتوں سے نکالا تھا امت کو جس امت کو تمام نسبتوں سے نکال کر امت بنایا گیا تھا اب اللہ اکبر آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے وہ نسبتوں میں تقسیم ہو جائے اپری خوالوں نے کہا کہ ہمیں کوکن برادری کی جماعت چاہیے کوکن ہمیں کام کرے تو میں نے کہا نا ہم تو کوکن برادری جانتے نہیں ہم تو جماعت نیچیں گے وہ جماعت کام کرے گی اس لیے کہ امت بنتی ہے جب امتی بن کر کام کیا جائے اور برادری بنتی ہے جو برادری کی نسبت پر کام کیا جائے ہم تو کسی زبان کی بنیادہ بھی جبان نہیں بھیجتے کہ فرح علاقے میں فرح زبان کی زبان والے چلے جاؤں ہیں نہیں تم زبان کی نسبت پر جبان بھیجو گے امت زبان میں بٹے گی تم برادری کی نسبت پر جبان بھیجو گے امت برادری میں بٹے گی تم قوم قبیلے کی بنیاد پر جبان بھیجو گے امت قوم قبیلے کی بنیاد پر تقسیم ہو گی تم رنگ کی بنیادت جماعت بھیجو گے امت رقمہ تقسیم ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہونے دیا ایک کال آدمی نے پوچھا آپ سے کہ کیا جنت میں ہم کال داخل ہو جائیں گے آپ عرب خوبصورت رنگ کے ناک نخشے کے آپ نے فرمایا ایک کال آدمی کی سفیدی جنت میں ایک ہزار سال کی مسافت سے نظر آوے گی امت دلائی امت دلائی اور آپ نے وہ کام کیے جس سے باہر سے آنے والے اجنبی اور کالوں کا مقام اگر غور کیا جائے تو آپ کے اپنوں سے زیادہ ہونچا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اور حسن نبی اللہ عنہما ان دونوں کو دونوں راڑوں پر بٹھائے ہوئے اور دونوں کو لٹھائے ہوئے اپنے سے یہ بتانے کے لئے کہ یہاں اجنبی اور غیر میں اتنا فرق نہیں ہے کہ یہ ہمارا سگا نواسہ ہے یہ ہمارا کوئی شدار نہیں ہے حضرت اسامر رضی اللہ تعالی کہ ایشان دیوہ کھر کی چوکھٹ میں ٹھوکر لگ کے گرے ناک بہ رہی تھی اور سر سے بیشانی سے خون بہ رہا تھا آرہما اے عائشہ اے عائشہ دیکھتے سیئی یہ گر گیا اس کا خون صاف کر دے اس کی ناک صاف کر دے حضرت عائشہ کو منظر دیکھ کر بڑی کراہت ہوئی بڑی گھنائی کہ میں کیسے صاف کروں آپ سمجھ گئے کہ عائشہ اس کی ناک صاف کرنے اور اس کے زخم سے خون صاف کرنے سے نفرت کر رہی ہے گھن کر رہی ہے طبیعت انسان کی ہوتی ہے بازو کی کیسے صاف کروں آپ نے دیکھا کہ عائشہ نہیں کر دی تو آپ خود کھڑے ہوئے اور آپ نے اسامہ کے زخم سے خون اپنے مو سے چوسا آپ چوستے تھے ان کے زخم سے خون اور باہر تھوکتے تھے چوستے تھے اور تھوکتے تھے آپ نے ان کے زخم کے خون کو اپنی زبان اور ہونٹ سے صاف کیا عائشہ فرماتی ہے یہ منظر دیکھنے کے بعد تھا میرے دل میں اسامہ کی ایسی محبت کہ میں نے اس کے بعد کبھی اسامہ کو حقیق نہیں سمجھا یہ تو آپ نے ایک کر کے دکھلایا اور کسی قوم کسی برادری کسی رنگ کی بنیاد پر اور کسی دور کے آدمی کو میں کیا بتاؤں ہمارے درمیان علاقے حلقے مسجدیں ایسی تقسیم ہو گئیں حلقے علاقے کی تقسیم علاقوں کی تقسیم علاقوں کی تقسیم یہ جانوروں میں سب سے بدتر قسم کے جانور کا مزاج ہے جانوروں میں سب سے بدتر قسم کا جانور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی چوپائیں ہیں وہ آپس میں چر لیں گے آپس میں رہ لیں گے سب سے بدتر قسم کی تقسیم